چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم دسویں کلاس کی انگلش پڑھیں گے جی پہرہ نمبر ہے پانچ اور چھے ٹھیک ہے جی تو پڑھنے سے پہلے وہی طریقے کہا رہے ہیں ہم سب سے پہلے الفاظ معنی اور الفاظ معنی ہم کیسے دیکھیں گے ادھر دیکھیں ادھر میری طرف دیکھیں آپ کتابیں بعد میں دیکھیں گے الفاظ معنی ہم ایسے دیکھیں گے ناؤن ورب اور ایڈجیکٹیو یہ آپ دھونڈیں گے اور یہ آپ سیپرٹ سیپرٹ اپنی کتاب کا کاپیوں میں لکھیں گے میں نے آپ کی کاپیوں چیک کرنی ہے اور یہ کٹھیں نہیں لکھنے ان کو سیپرٹ لکھنے اور ان کو یاد بھی کرنے اور میں پوچھوں گا بھی ہاں جی اگر آپ کو ان کی نہیں پچان ہوگے یہ دیکھ لیں آپ یہ ناؤن کتنے زیادہ آ رہے ہیں یہاں بھی ناؤن میں لکھتا ہوں زیادہ آتے ہیں نا تو سب سے زیادہ ناؤن استعمال ہوتے ہیں جب ناؤن کا کنسیپٹ کلیر نہیں ہوگا ادھر میری طرف دیکھیں ناؤن کا کنسیپٹ کلیر نہیں نہ ہوگا تو پھر ناؤن کلاز اور ناؤن فریز کا کنسیپٹ بھی کلیر نہیں ہونا ٹھیک ہے ایڈجیکٹیو کا کلیر نہیں نہ ہوگا تو ایڈجیکٹیو کلاز ادھر وائٹ بورڈ کی طرف ایڈجیکٹیو کلاز اور ایڈجیکٹیو فریز کا کنسیپٹ بھی کلیر نہیں ہونا تو پھر ایسے ریٹر اگھاتے رہنا ساری عمر پھر پڑھنے کے کوئی فیدہ نہیں اور ایڈیوکیشن وہ ہوتی ہے جو کچھ نہ کچھ انسان کو دے کچھ شعور دے وہ زبان کے والے سے شعور ہو ادھر ملک کے والے سے شعور ہو محاشرے کے والے سے شعور ہو مذہب کے والے سے شعور ہو یا کائنات جو ہماری ہے اس کے والے سے شعور ہو یا جو بھی ہو سمجھ آ رہی ہے ہنی ہر ایڈیوان کی مدد سے آپ نے بہت سے چیزیں پڑھنی ہیں آپ نے بہت سے فیلڈ کی آپ نے سٹڈی کرنی ہے دیکھیں جی نون جسٹس انصاف اینیمی دشمن اینیمی سوٹس مقدمات سوٹس مقدمات کیسز مقدمات کمانڈمنٹ کمانڈمنٹ حکم ایکویٹی مساوات سرکمسٹینسز حالات احوال سیلف ذات افیرز معاملات فیور حمایت آرگومنٹس دلائل میں درہ جلدی جلدی بولوں گا سپیڈ کے ساتھ کیونکہ گرمی ہے اور پنکھا بند کیا ہے آنڈی تو اگر پنکھا جلاتے ہیں تو شعور آتا ہے اب یہ افعال دیکھیں براٹ ادھر دیکھیں براٹ کا معنی لانا ہے اور یہ برنگ کی سیکنڈ تھرڈ فارم ہے برنگ براٹ براٹ ڈیسائیڈ یہ بھی آپ کو یاد کرنے ہیں یہ بھی آپ کو یاد کرنے ہیں ڈیسائیڈ فیصلہ کرنا ڈی لگے گا دیسائیڈ جج فیصلہ کرنا ڈی لگے گا ڈی لگے گا ڈیکلائن انکار کرنے گا ڈی لگے گا ڈکلائن ڈیکلائن ڈی لائن ڈی لائن ڈ ہارت زخمی کرنا یہ تینہ شکلیں ایک ہمیں ڈ ہارت ہارت ہارتgt اپ ہیلڈ برقرار رکھنا اپ ہولڈ اپ ہیلڈ اپ ہیلڈ رپورٹ بیان کرنا ڈی لگے گا ڈی لگت گا ہلڈ ایڈجیکٹیو میں بٹر شدید تلق شدید ٹھیک ہے اور نیڈی ضرورت مند ڈیسٹیٹیوٹ مفلس یہ ایڈجیکٹیو ہیں جی یہ ورب ہیں اور یہ ناؤن ہیں مشکل الفاظ کے معنی یاد کریں اور ساتھ ساتھ امکن کی جو پہچان ہے وہ بھی آپ کو آنی چاہیے پہلے نمبر پانچ ہے جی یہ دسویں کلاس کی جو بک ہے یہ آپ دیکھ لیں اس کا یونٹ نمبر ون ہے اور آپ اگر آپ انگلیس سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ کتاب لے لیں اور یہ سنیں اس کو بار بار اور اگر کوئی کوئی س نہ سمجھے آپ مجھ سے میرا نمبر اس پر رابطہ کر سکتے ہیں وہ نمبر میں لیچے دے دیتا ہوں درسول صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم was so well known for his justice that even the jews who were his bitter enemies brought their suits to him and he decided the cases in accordance with the jewish law پیغمبر was they so well known is kadar مشہور for his justice اپنے انصاف کی وجہ سے that کہ even حتی کے that یہ کے حتی کے the jews یہودی who were his bitter enemy جو کہ آپ کے شدید دشمن تھے brought their suits اپنے مقدمات لے کر آتے to him آپ کے پاس and he decided the cases اور آپ مقدمات کا فیصلہ کرتے in accordance with the jewish law یہودیوں کے قانون کے مطابق میرے طرف دیکھیں جی اگر ایک کام بار بار کیا گیا اس کو mention کرنے کے کتنے طریقے ہیں دو ایک ہے used to اور ایک ہے مادی مطلق یہ سارا مادی مطلق ہے اس لیے میں تجمع کر رہا ہوں آپ ایسے کیا کرتے تھے brought their suits and he decided اور آپ فیصلہ کیا کرتے تھے یہاں پہ یہ تنمہ نہیں کرنا وہ لے کر آئے اور آپ نے فیصلہ کیا ایک دفعہ کیوں کیا ایسا نہیں ہوتا ہے ایک دفعہ کریں بندہ منصف لوگ ماننے لوگ بار بار کوئی کام لے کر رہے ہیں اس کو repeat کریں repetition ہو اور وہاں پہ کوئی بندہ کام بار بار کر رہا ہو پھر کہتے ہیں فلاں بندہ فلاں وہ سب سے متصف ہے he very strictly آپ بڑی سختی سے followed پیروی کیا کرتے تھے the commandment of Allah اللہ کے حکم کی کونسا حکم ہے آگے وہ بیان ہے if they come to you either judge between them or decline to interfere اگر وہ آپ کے پاس آئیں either judge between them یا تو ان کی درمیان فیصلہ کریں or decline to interfere یا انکار کر دیں to interfere مداخلت کا interfere مداخلت کرنا یا میں نہیں لکھ سکا ہوں if you decline اگر آپ انکار کرتے ہیں مسترد کرتے ہیں they cannot hurt you وہ آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے in the least بلاخر if you judge اگر آپ انصاف کرتے ہیں judge in equity آپ انصاف کریں اے پغمبر iniquity مساوات سے between them ان کے درمیان for Allah کیونکہ Allah loves those Allah ان سے محبت کرتا ہے who judge iniquity جو مساوات برابری سے انصاف کرتا ہے یہ انصاف کرتے ہیں sorry justice demands that it should be upheld in all the circumstances even if it goes against one's own self or one's family or relation انصاف demands that یہ تقادہ کرتا ہے it should be upheld اس کو برقرار رکھنا چاہیے in all the circumstances تمام حالات میں even if حتی کہ it goes against one's own self یہ بات جاتی ہو اپنی ذات کے برخلاف اور one's family یا اپنے خاندان کے اور relation یا اپنے تعلقات کے یہ ہوتا ہے انصاف جس کا بھی معاملہ ہو یہ نہیں اپنے لئے تو اور رول ہیں اور دوسروں کے لئے اور قوانین ہیں اپنے لئے اور قوانین ہیں اور دوسروں کے لئے اور قوانین ہیں اس پہ لطیفہ میں سناتا ہوتا ہوں وہ کہتے ہیں کسی مولانا صاحب سے نا کوئی بندہ یہ شغل میں بنا ہوا ہے کہ بعد لوگ اس طرح کے مولوی بھی ہوتے ہیں پتوا لینے گیا ادھر دیکھیں مولانا صاحب اگر کسی نے کوئی جانور کسی کے پاس رکھا ہو وہ مر جائے تو کہتے ہیں اللہ کا حکم وہ مر گیا اور اس نے کہا کیا وہ واپس کرے گا کہتا نہیں کرے گا کہتا اچھا کہتے ہیں مولانا آپ نے جو آپ نے وہ جو کٹا چھوڑا تھا ہمارے پاس اللہ کا حکم وہ مر گیا کہتا ہے ایک منٹھیارو کہتا ہے وہ منڈیا عورتی کتاب پکڑا اب وہ پکڑی کتاب پڑی کہتا ہے ایسے کھول کے کہتا ہے دیکھو وہ جو جو میں نے پہلے حکم بیان کیا تھا وہ کٹا کالے کٹے کی بات تھی یہ چونکہ میرا بھرا کٹا ہے اور ٹھیک ہے اس میں فقہ کرام کا اختلاف لیادہ بھرا کٹا آپ کو واپس کرنا پڑے گا سمجھا رہی ہے ہاں جی دوسروں کے لیے اور فتوے اور اپنے لیے اور فتوے ایسے ہر شعبے میں ملیں گے مولوی بھی ملیں گے اور غیر مولوی بھی ملیں گے ٹھیک ہے اپنے لیے اور ہوتے ہیں اور دوسروں کے لیے اور کم لوگ ہوتے ہیں جو مطلب ہے جو ہے نا انصاف کے تقاضوں کو پورا کریں اور انسانیت کو مدے نظر رکھتے ہوئے سب لوگوں کو برابر رکھیں all of his life پوری زنگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 آپ اور آپ کی آل اور صحاب پہ رحمت السلام تین عادل فرمائے یہاں رسول اللہ خاتم النبیین بھی لکھا ہوا ہے اچھا ججڈ other people's affair آپ کیا کہتے ہیں پرکتے تھے دوسروں لوگ کے معاملات کو یا انصاف کرتے تھے with justice انصاف کے ساتھ and told his companions to be just اور اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے companion میں نے یہاں پہ لکھنا تھا مجھے بھول گیا sorry to be just کہ وہ منصف رہے ہیں just کا مانا بھی منصف ہے اور یہ بھی adjective ہے it is reported by حضرت علی that اللہ's رسول یہ بیان کیا جاتا ہے حضرت علی کی ذریقہ اللہ کے پرغمبر اللہ تعالیٰ پر رحمت السلام تین عادل فرائے آپ کی آل اور ساتھیوں پہ said to him انہوں نے ان سے کہا when two men come to you جب دو لوگ تمہارے پاس آئیں for judgment فیصلے کے لیے never decide in favor of one ایک کی حمایت میں never decide فیصلہ نہ کرو without hearing the arguments of the other دوسرے کے دلائل سننے کے بغیر it is then most likely that یہ تب بہت زیادہ ممکن بات ہے کہ you will you will know the truth ٹھیک ہے بہت زیادہ ممکن بات ہے کہ you will know the truth آپ ساتھ جان جائیں گے اگر آپ دونوں کی بات سنیں گے نا تو آپ حقیقت تک پہن جائیں گے اور اگر آپ ایک کی بات سنتے ہیں اور اس نے آ کے آپ جذباتی انداز میں اپنا جو ہے نا وہ معاملہ پیش کی اور آپ جب بڑی جذباتی ہوگا آپ نے کہا یہ سچا ہے ٹھیک ہے ایسا مومن ہوتا ہے بہت سے لوگ آتے ہیں ڈھنڈورہ پیٹتے ہیں آ کے عورت آتی ہے مرد آتا ہے رونے لگ پڑتے ہیں آپ کہیں دوسرا بندہ جھوٹا تو یہ غلط ہے اس لئے ہمارا یہ جسٹس سسٹم ہے اس میں یہ چیز ہے ادھر ایک بندہ جس کو اوپر الزام لگا ہے کہ جتنا بڑا مرضی الزام کیوں نہ اس نے سو بندہ مار دیا اس نے یہ کر دیا اس کو سنا جائے گا اب یہ نہیں کہ گواہ یہ کہہ دیں یہ کام اس کو جناب بولنے پھانسی پہ چڑھا دو اس کو ایسا نہیں ہوتا حضرت معاویہ ریپورٹڈ اللہ الرسول حضرت معاویہ نے بیان کیا اللہ کے پیغمبر کے بارے میں سینگ کہ آپ کیا رہے تھے کوئی بھی حاکم جو اپنا دروازہ بند کر لیتا ہے جب آپ دالک آتے ہو تو یہ پلورل کا معنی دیتا ہے یہ آپ رول پڑھیں گے اللہ اپنا دروازہ بند کرتا ہے جب وہ ضرورت مند ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے آج کال ہمارے جو حاکم ہیں دروازہ بند کیا ہوئے ہیں لوگ انصاف لینے جاتے ہیں جناب آسانی سے میسر نہیں آتے انصاف ملتا نہیں ہے اور اسی لئے خود جو ہے نا وہ کشکول اٹھا کے اور ٹھوٹھے ورگا مو بنا کے لوگوں سے مانگتے پھر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اللہ نے مطلب ہے نا ہمارے اوپر یہ چیز ہمارے حاکموں کے اوپر یہ چیز مسلط کر دی ہے کیونکہ ہم نے سسٹم ایسا بنایا کہ غریب آدمی جو ہے نا وہ انصاف نہیں لے سکتا پاس سمجھا رہی ہے دوبارہ ترمہ کر دیتا ہوں کوئی بھی حاکم جو اپنا دروازہ بند کرتا ہے جو اپنا دروازہ بند کرتا ہے چلیں جی آج کے لئے اتنا کافی ہے اور گردان سوری آپ کی گردان کون سی ہے نومی والوں کو بھی میں پریزن پرفیکٹ کی گردان پڑھا رہا ہوں اور آپ نے بھی یہاں پہ یاد کرنی ہے اور پریزن پرفیکٹ بنانے کا کیا طریقہ کار ہیں آپ دوبارہ سننے آپ نے پہلے بھی یہاں بیٹھے ہوئے سنے ہی شی اور ڈے اور یو اور آئی اور وی اور ہی شی کے ساتھ آپ نے ہید لگانا ہے باقیوں کے ساتھ آپ نے ہیو لگانا ہے اور دھرڈ فارم لگانے گردان بن جائے گی آپ کو گردان بنا کے دیتی ہے اگر آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہے تو آپ پریٹس کر سکتے ہیں آپ کیسے کریں گے دیکھیں جی اس کی دھرڈ فارم یہ خود لگی ہوئی ہے برنگ براڈ براڈ ادھر دیکھیں وہ لا چکا ہے he has brought she has brought they have brought تم لا چکے ہو you have brought میں لا چکا ہوں i have brought ہم لا چکے ہیں we have brought اب اس کا نیکٹیب he has not brought وہ نہیں لایا ہے has he brought کیا وہ لا چکا ہے کیا وہ نہیں لے کر آیا has he not brought has she not brought have they not brought تسرے آپ یہ ساری گردان بنا سکتے ہیں ایسے decide ہے ڈی لگے گا decided he has decided وہ فیصلہ کر چکا ہے ایسے ڈی لگے گا judged he has judged وہ فیصلہ کر چکا ہے ادھر دیکھیں یہاں پہ ڈی لگے گا declined he has declined وہ انکار کر چکا ہے she has declined they have declined you have declined i have declined we have declined ٹھیک ہے اور ان ٹیرو کے بیٹے بنانے کے لئے آپ ان کو شروع ملے جائیں گے has he declined has she declined have they declined have you declined have i declined کیا میں نے انکار کیا ہے have we declined کیا ہم نے انکار کیا ہے is a hurt he has hurt وہ زخمی کر چکا ہے upheld اس نے برقرار اس نے برقرار رکھا ہے he has upheld یہ uphold کی ثورت فارم ہے ایسے reported he has reported اس نے بیان کیا ہے she has reported they have reported you have reported اور اس کے negative he has not reported اور interrogative has he reported اور negative interrogative has he not reported has she not reported آپ کو practice کرنا پڑے گی آپ کو بولنا پڑے گا آپ یہ گردانیں جب بار بار بنائیں گے اور اس کو پر میں آپ کو جملے دوں گا آپ practice کریں گے تو پھر انشاءاللہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو tenses نہ آئیں آپ نے کیا کیا کام کرنا ہے میں دوبارہ بول رہا ہوں آپ نے پہرے کا ترمہ یاد کرنے آپ نے الفاظ من یاد کرنے اس میں noun ورب اور adjective آپ نے separate separate کرنے آپ نے گردان یاد کرنی ہے اور زبان نے گردان بنانے کی کوشش کرنی ہے اور ورب کہاں سے لینے زخیرہ الفاظ vocabulary کہاں سے لینے ہیں وہ یہ والی زخیرہ الفاظ vocabulary آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے نہیں کافی آج کے لئے اتنا چلیں